موسیقی کرود ہمیشہ انسان کو تب آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کمزور اور ہارا ہوا پاتا ہے ہمیشہ شما مانگنے والا ہی غلط نہیں ہوتا کچھ لوگ جھگ جاتے ہیں رشتہ بچانے کیلئے نمشکار میں ہوں مہد کملچ نمالی آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور آج کے راشیفل یعنی کی چار جولائی کے وشیش اپیسوڈ میں ساتھ ہی میں آپ سبھی کو بدای اور شب کامنائیں دینا چاہتا ہوں جن کا آج بہت دے ہے انیورسری ہے یا کوئی بہت ہی میمریبل ڈے ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کے پنچان کی تو آج کی تاریخ چار جولائی دوہزار اکس ہے آج کا دن رویوار کا ہے اور آج کے وشیش اپائے میں ہندو دھرم میں اگنی اور ہون کا مہتو کیا ہوتا ہے اس اپیسوڈ کے انتما آپ کو بتاؤں گا تو پنچان کے انسارہ سموت دوہزار اٹھتر کا آشاد کرشن پکش چل رہا ہے دشمی تیتھی ہے وہ سات بچ کے پچپن منٹ تک آج آپ کا ساتھ نبھائی گی اس کے بعد میں اکادشی تیتھی وہ آرم ہو جائے گی اشوینی نقشتر کا آج آپ کو ساتھ ملے گا صرف اور صرف صبح نو بچ کے چار منٹ تک اس کے بعد میں بھرنی نقشتر آرم ہو جائے گا اور چندرمہ آج پورے دن میش راشی کا ہی رہے گا تو اس کے بعد میں بات آتی ہے راہوکال کی اور راہوکال میں اکثر بولتا ہوں راہوکال میں کوئی شب کاریاں نہیں کیا جاتا پر اگر راہو کی ہی گرہ کی شانتی یعنی کہ راہو گرہ کی ہی اگر آپ شانتی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہون یا پوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اتم سمیں اور کوئی نہیں ہو سکتا تو راہوکال جو ہے وہ آج کے دن ساڑھے چار بجے سے چھے بجے تک آپ کو ملے گا اب یہ ساڑھے چار سے چھے بجے جو ہے یہ دو فیر کے ہیں یہ دھیان رکھئے گا شب چوگڑیا مہرت صبح آٹھ بج کے چوپن منٹ یعنی کہ لگ بجے مان لیجے وہاں سے لے کے گیارہ بج کے چوپن یعنی کہ لگ بجے بارہ بجے تک آپ کو شب چوگڑیا مہرت ملے گا اس کے بعد میں پھر سے دو پہر میں ایک بج کے چوئیس منٹ سے دو بج کے چوپن منٹ تک آپ کو پھر سے شب چوگڑیا مہرت ملے گا آج کے دن پورو دشا میں اور دکشن دشا میں اگر آپ یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سروتم صدھ ہو سکتا ہے پر پشن دشا میں نہرت دشا میں اور عشان دشا میں اگر آپ یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو کھچڑی کھا کر کے نکلیے یا تو پھر گھی کھا کر کے یا سونگ کر کے اس کے بعد میں نکلیے گا آج کے دن سوریہ کالین کنڈلی کے اندر آشرے یوگ، سنکھیا دام یوگ، شش مہا پروش یوگ، سنفہ یوگ، سم یوگ، اُبھے چر یوگ، نیچ بھنگ راج یوگ، کندر ترکون راج یوگ، ہرش یوگ اور مہا راج یوگ ایسے یوگوں کا ساتھ ملے گا اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کنڈلی میں ایسے کون سے مہان راج یوگ ہیں اور ان کی دشاہیں کب آتی ہیں آپ کی زندگی میں جس سے آپ کو دن دگنی اور راج چوگنی سفلتہ مل سکے تو آپ کو اپنے راج یوگوں کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہے کہ دریوگ ایسے کون کون سے ہیں کنڈلی میں اور ان کے دشاہیں کب آرم ہوتی ہے اور کب انتھ ہوتی ہے تاکہ جو بھی آپ زندگی میں پلان کرنا چاہتے ہیں اس کے اکارڈنگ کریں گے تو آپ کو سکسس بھی بہت اچھی طریقے سے مل سکتی ہے اگر اسی پہ اور زیادہ جانکاری چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو نمبر دیئے ہیں اس کے اوپر آپ کال کیجئے یہاں اس نمبر پہ کال کرنے سے جو بھی آپ کی سمسیاں ہیں جو آپ کے قوشنز ہیں راج یو کنڈلی کو لے کر کے وہ سمادھان آپ کو دیا جا سکتا ہے آپ کو جانکاری دی جا سکتی ہے اب بات آتی ہے لاکھ روپے کی ہمارے بزرگوں نے واسطو شاسرے سے سمبندت بہت سی ایسی باتیں بتائی جو ہمارے جیون کو بہت اپیوگی بنا دیتی ہے بہت اپیوگی مانی بھی جا دی ہے جیسے سنگھ مکھی جو رہنے جاوے تندھن آپن سکل گماوے آگے سے چوڑے اور پیچھے کی اور سے سنکرے یعنی سنگھ مکھی بھون میں رہنے والے لوگوں کی سیحت سمبندی سمسیاں بنی رہتی ہیں کسی نہ کسی طرح کی بیماری ہمیشہ ان کو لگی رہتی ہے ان کو ہمیشہ پریشان کرتی رہتی ہے اور جس کے کارن ہمیشہ روپے جو بھی گھر میں آتے ہیں وہ انہی کے اندر خرچ ہوتے چلے جاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راشی کی میش راشی کے لئے راشی بھاو سے فرست ہاؤز میں چندرمہ ہے پرتیاری تارہ کا ساتھ اور شٹک ورگ میں 32 ڈوٹس ہیں اوورال سیچویشن یہاں پہ 67% پوزیٹیوٹی کی بن جاتی ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ ایکسپیکٹ کریں گے اچھے ریٹرنز جو آپ کے انویسمنٹ پہ ہیں اور یہی پہ نئے انویسمنٹ کی اوپورچنٹیز بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں دھنلاب آج کے دن آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے گا جو بھی کھانے پینے کی سامگری ہے یا بھوگ ویلاس جسے بولا جاتا ہے تو اس کی وستویں جو ہے اس کی آج پرابتی آپ کو اچھی ہوگی دامپتی جیون میں پورا سکھ ملے گا بچوں سے پورا سکھ ملے گا اور پریوار کے ساتھ میں اچھی باتیں اور اچھے ڈسکشنز آج آپ کو ہوتے نظر آ سکتے ہیں آج یہ بھی ایکسپیکٹ کیجئے گا جو اوپوزیٹ سیکس والے ہیں یعنی کہ لڑکا ہے تو لڑکی اور لڑکی ہے تو لڑکے کے ساتھ میں اچھی مطرتہ آج ہوگی اور یہ مطرتہ جو ہے یہ آپ کو ایموشنل سپورٹ بہت اچھا دے گی آنند کا دن بولا جائے گا آج کا اور یہیں پہ سمپتی سے سکھ آج آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے گھر کے اندر کوئی پریشانی تھی یعنی کہ جو آپ کی سمپتی ہے لیکج اس کے اندر ہو گیا کنسٹرکشن کچھ ہو رہا تھا اس کے کارن پریشانی جو تھی آج وہ ہٹتی نظر آئے گی اور یہیں پہ نئی سمپتی جو ہے وہ بھی آپ خریدتے نظر آ سکتے ہیں جو لوگ ابھی تک بس پلان کر رہے تھے کہ گھر ہو اپنا خود کا تو ان کے لئے بھی آج کا دن بہت زیادہ اچھا ہے چانسز اچھے ہیں کہ خود کا گھر خرید سکتے ہیں آبوشن کی خریدداری اور یہیں پہ لگجری گوڈز کی خریدداری آج آپ کرتے نظر آ سکتے ہیں سانسار ایک سکھ سو بداؤں کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو آج کا دن ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کے لئے ساٹس فیکٹری بنا رہے گا شب رنگ رہے گا آپ کے لئے براؤن شب انک رہے گا نمبر دو اب بات کرتے ہیں ورش راشی کی ورش راشی کے لئے راشی بھاو سے ٹویلتھ ہاؤز میں چندرمہ سمپت تارہ کا ساتھ یعنی کی سمپتی تارہ جو ہے اس کا ساتھ مل رہا ہے اور اشتگ ورگ میں ٹھرٹی فور ڈاٹس ہیں تو اوورال سیچویشن یہاں پہ پہ پھر سے آپ کو بتا دوں سکسٹی سیون پرسنٹ سپورٹ کی بننے والی ہے کیونکہ ٹویلتھ ہاؤز کا جو چندرمہ ہے وہ آپ کو ایموشنلی انسٹیبل کرتا ہے آپ کو بینہ بات کی پروبلمز میں ڈالتا ہے تو اسی کے کارن آج آپ ڈیر کے اندر اور بہت زیادہ بھے کا جو ماحول ہے وہ اپنے آس پاس میں دیکھیں گے چاہے ہو یا نہ ہو پر اندر سے بہت ڈرے وے رہیں گے سہمے ہوئے رہیں گے دھن میں اور مان سممان میں آج بھاری ہانی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اپنے آپ کا جو attitude ہے وہ بہت ہی lazy اور lazy آپ کا بنا رہے گا کسی چیز کو کرنے کی جو خود کے اندر سے آنگ ہوتی ہے وہ آج آپ میں نہیں دیکھنے کو مل سکتی پر اپنے آپ کو motivated آپ کو رکھنا ہی پڑے گا اس بات کا دھیان رکھئے گا چاہے دن کتنا بھی negative ہو اپنے آپ کو کام میں اگر آپ بزی رکھیں گے تو دوسری چیزوں کے اندر آپ کا دماغ نہیں جا سکتا تو اس کے کارن آپ کا دن جیسا بھی ہو آپ کو in the end satisfaction محسوس ہوتا ہے آج مانسک پریشانی جو ہے وہ آپ پہ بھاری ہونے کی کوشش کرے گی پھر وہ چاہے ماتا پتا کریں ساس سسر کریں یا گھر کے اندر جو بڑے ہیں وہ کریں خاص کر کے ستریوں سے آج اتیادھک خرچہ ہوتا نظر آ سکتا ہے کوئی درگٹنا کی بھی اندیشہ آج ہے بس یہاں پہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ جو چلتے ہیں چلنے میں تھوڑا دھیان رکھیں صحیح سے چلیں گڑے ہو سکتے ہیں جہاں پہ بہت ہی زیادہ مٹی ہے یا پانی بھرا ہوا ہے ایسی جگہوں پہ نہ چلیں کیونکہ اس سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے اپمان کا آج بھے بنا رہے گا اور ایسے کھانے جس کو کھانے سے ساتسفیکشن محسوس نہیں ہوتا بس پیٹ بھرتا ہے تو ایسے کھانے آج آپ کے سامنے آتے نظر آ سکتے ہیں نیند پوری آئے گی نہیں اس کے کارن چڑ چڑاپن رہے گا گھر پریوار کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے آج آپ کرتے نظر آ سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کی ایریٹیشن کے کارن یہ بات دھیان رکھیے گا کوئی بات نہیں ہوگی تو ہوا میں سے کھیچ کر کے ٹاپک نکالیں گے اور جھگڑا کر بیٹھیں گے اپنے ایموشنز پہ بہت کنٹرول رکھنا ہے کیا بولتے ہیں اس پہ کنٹرول رکھنا ہے اپنے آپ کو بزی رکھیں گے زیادہ بہتر رہے گا آپ ہی کے لیے شب رنگ رہے گا آج آپ کے لیے کریم شب انک رہے گا نمبر دو اب بات کرتے ہیں مِتھون راشی کی تو مِتھون راشی کے لیے راشی باب سے 11,000 میں چندرما ٹاپ کلاس پوزٹیو بولا جاتا ہے ادھی مِتر تارہ ہے اور اسی کے ساتھ میں اشتگور کا 21 ڈاٹ اوبرال سیچویشن 100% پوزٹیوٹی کی طرف لی جاتا ہے جو بھی چیز ہوگی آج اچھی ہی ہوگی تو اس کے کارن آج بھاگیو دے کارک دن بولا جا سکتا ہے دھن لاب ہوگا کسی ایسے انسان کو روپے دیئے تھے جہاں سے آپ من ہاری چکے تھے کہ نہیں آنے والے تو ایسے بھی لوگ بس آپ کو بولنے کی ضرورت ہے بس تھوڑا کڑک کر کے بولیے گا آپ کے روپے واپس آپ کے طرف ضرور آئیں گے کوئی وشش جانکاری آپ کو چاہیے ہے اپنے کامپٹیشن کی چاہیے ہے اپنے آفس میں کلیکس کے اوپر چاہیے ہے تو ایسی جانکاری بھی آج آپ پرابت کر سکتے ہیں خاص کر کے جو لوگ بزنس کر رہے ہیں بزنسمن ہیں تو وصولی کے لئے جب وہ نکلتے ہیں آج سنڈے کا دن ہے مانتا ہوں پر وصولی کے لئے اگر آج آپ نکل گئے تو جو بھی آپ کا بقایا پیسہ ہے وہ لے کر کہ آپ واپس ضرور گھر پہ آئیں گے اور اس سے خود پرسن ہوتے ورے نظر آئیں گے گھر پریوار کے اندر آج بہت ہی زیادہ خوشی کا محول رہے گا ہو سکتا ہے کوئی ایسا پریوار کا صدرسی ہے جو باہر رہتا تھا وہ آج گھر پہ آ گیا تو اس کے کارن گھر کے اندر چار چاند لگ جائیں گے سب کے سب بہت خوش ہوں گے اور باتیں ختم ہی ہوتی نظر نہیں آئیں گی جو لوگ ابھی تک شادی نہیں کیے ہوئے ہیں شادی کے لئے پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی سمبند آ سکتے ہیں اور اگر سمبند آ چکے ہیں تو آج ہاں بھی ہو سکتا ہے ایسی سمبھاونا ہے سواستے میں آج آپ کو صدھار دیکھنے کو ملے گا اور مہیں پہ کوئی بھی کامپیٹیٹر ہے تو اس پہ آج آپ کنٹرول جما پائیں گے ہو سکتا ہے کامپیٹیٹر بڑا ہے آپ سے زیادہ پیسے ہیں اس کے پاس میں آپ سے زیادہ بڑا شو روم ہے آپ سے بڑی دکان ہے پر کچھ نہ کچھ تو ایسی اس کے کمزوری ہے جو آج آپ کے ہاتھ میں لگے گی جس کے کارن وہ انسان دبے پاؤں آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا انہی سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج کے لئے شب رنگ جو ہے وہ رہے گا ییلو شب آنگ رہے گا نمبر آنٹ اب بات کرتے ہیں کرک راشی کی کرک راشی کے لئے راشی بھاو سے ٹینتھ ہاؤز میں چندرما شیم تارہ کا ساتھ اور اشٹا گورگ میں 28 ڈوٹس پھر سے بول رہا ہوں آج کے دن آپ کے لئے بھی ہنڈر پرسنٹ آج سپورٹ رہے گا پوزیٹیوٹی پورے دن بنی رہے گی سب سے پہلے جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر مان سممان ملے گا اپریسیشن ملے گا اگر آفیس میں کام کرتے ہیں کیونکہ work from home چل رہا ہے تو work from home میں کیا ہی سیٹڈے اور کیا ہی سنڈے ہے جب بھی بہت بولتے ہیں میٹنگ سیٹ اپ کرنی ہے تو کرنی ہی پڑتی ہے تو ایسے کے اندر آج آپ کی ایفرٹس کو ریکنائز کیا جا سکتا ہے آج آپ اپنے کام میں بہت زیادہ انٹریسٹ بھی لیں گے چاہے آپ کو معلوم ہے یہ کام آپ کو لانگ ٹرم کے لئے نہیں کرنا ہے آپ نے exit کا پیپر بھی ڈال دیا ہے resignation کا پیپر بھی ڈال دیا ہے تو notice period اس میں بھی ایسا کچھ نہ کچھ ہوگا کہ آپ کو اس کام میں روچی آ رہی ہے بہت زیادہ انٹریسٹ آ رہا ہے آپ اس میں کھوڑنے کی کوشش کریں گے گھر پریبار کی طرف سے دامپتی جیون کی طرف سے آج سکھی آپ محسوس کریں گے سفلتہ آپ کے ہاتھ آج تھامے ہوئے آگے پورے دن بڑھتے رہے گی کوئی بھی نئی پلاننگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ کی وائف کے لیے آپ بزنس سیٹ اپ کر رہے ہیں یا وائف چھوٹا سا کوئی بزنس چلانا چاہتی ہے اس lockdown کے قارن تو اس کے اندر جو آپ کی thinking ہے جو آپ کی پلاننگ ہے اس سے بہت excite ہو کے آپ ان کی help کرنے کی کوشش ضرور کرتے نظر آئیں گے ساماج کے اندر اور وہی پہ connection کے اندر connection بنانے کے اندر آج بہت ہی زیادہ اچھا دن ہے ایسے اچھے لوگوں سے ملیں گے جن کے ساتھ میں بیٹھ کر کے آپ کا بھی عوضہ بڑھتا ہے آپ کی بھی جو مان پرتشتہ ہے اس میں آپ کو برتی دیکھنے کو ملتی ہے سمپتی کی اگر بات کی جائے یعنی کی property کی اگر بات کی جائے تو اس کا بیچنا اور خریدنا آج کے دن آپ کرتے ہیں نظر آ سکتے ہیں جو کچھی پیپر ڈالے ہوئے ہیں نوٹس پیرٹ آپ کا چل رہا ہے اس کے اندر تب تک کے اندر ہی جہاں پہ آپ نے جوب کے لئے اپلائی کیا تھا اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ اچھا آفر آج آپ کے ہاتھ میں آ جائے جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اسی کمپنی نے آپ کو زیادہ اچھی پوزیشن اچھے پے کے ساتھ میں دے دی تو یہ بھی بہت زیادہ اچھا اور پوزیٹیو بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے شب رنگ رہے گا آج آپ کے لئے پرپل شب انک رہے گا نمبر ساتھ اب بات کرتے ہیں سنگ راشی کے سنگ راشی کے لئے راشی بھاو سے آج کے دن نائن تھاؤز میں چندرمہ ہے ویپت تارہ کا ساتھ ہے اور اشترگورگ میں 24 ڈاٹس ہیں اوبرال سیچویشن کو دیکھتے ہوئے 67% آج آپ کے سپورٹ میں نظر آ سکتے ہیں پر یہاں پہ یہ بات دھیان رکھنی ہے دن بہت زیادہ پوزیٹیو نہیں بولوں گا پر ایسا بھی نہیں بولوں گا کہ بہت زیادہ نیگیٹیو ہے جو بھی چیزیں آج آپ کے سامنے آئے گی ان سے بہت ہی ایزی لی آپ بچ کے نکل سکتے ہیں سب سے پہلے جو ویویسائے آپ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو بھاری ہانی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ دھیان نہیں رکھتے ہیں اپنے سٹاف پہ سٹاف پہ اگر دھیان رکھ دیئے جو آپ کے مینجر ہیں اس پہ اگر دھیان رکھ دیئے تو بڑی ہانی ہونے سے آپ بچا سکتے ہیں من میں اشانتی ضرور ہوگی چاہے گھر کے سدسیوں کو لے کے ہو آفیس کے کارن ہو یا تو پھر کسی نے راستے میں کچھ بول دیا ہے تو اس کے کارن آپ کو اشانتی من کے اندر ایک اصامنجسی جو ہوتا ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے صبح صبح پتر سے یا پتری سے خاص کر کے پتر پتری سے جو گھر کے بچے ہیں آپ کے خود کے بچے ہیں ان سے جھگڑا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ان کو چیز کرنے کو بولی انہوں نے اس طریقے سے نہیں کی تو ان پہ گصہ ہو گئے تو اس کے کارن سنڈے ہے پورے دن گھر میں رہنا ہوگا اس بات کو اس کو لے کر کے یا تو پھر ایسا بولا ہے جس بھی بزنس میں آپ ہیں تو اس کی گورننگ بوڈی جو ہے اس سے آج کے دن ڈر لگا رہ سکتا ہے جو بھی خرچے کریں گے تو ایسے خرچے کریں گے جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا ایسے گلت خرچے کریں گے جس سے کی صرف ٹیمپراری خوشی ملتی ہے ٹیمپراری پروفٹ دیکھنے کو ملتا ہے لانگ ٹرم کے اندر اس کا کوئی ریٹن نہیں ہو ایسے خرچے آج آپ کرتے نظر آ سکتے ہیں ایسے کام بھی ضرور آپ کرتے نظر آئیں گے جس کا آوٹپوٹ کچھ بھی نہیں ہے بس آپ کو بزی رکھنے والا ہے تھوڑے سمیہ کے لیے تو ان باتوں کا دھیان رکھئے گا کہ کام کیسا بھی کریں پر جب تک دن بھگوان کو لے بھکتی کو لے کر آپ زیادہ جاگرت ہوتے نظر آئیں گے یوگا کی طرف یا تو پھر بولا جائے پوزیٹیو تھنکنگ کی طرف ایسا بولا جا سکتا ہے بھجن کیرطن کی طرف آپ زیادہ جھکاو آج کے دن محسوس کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے بہت سمیہ ہو گیا ہے انفٹ ہیں پراپر لائف سٹائل نہیں ہے اس کے کارن آج جم جانے کی بجائے آپ سوچیں کہ یوگا سے شروعات کرتے ہیں تو ایسا کچھ آپ کرنا شروع کر سکتے ہیں آج کے دن آپ کے لئے آنے والے سمیہ کے اندر یہ بہت شب ثابت ہوگا آج کے لئے مطر تارہ کا ساتھ اور اشت اگور میں 33 dots یہ situation کو balance out کرنے کی کوشش کریں 67% کا support دیتے میں نظر آئیں گے چاہے جو 8,000 کا چندرمہ ہے آپ کو بھاری نقصان دینے کے لئے آگے پریرد کرتے آپ پش کرتا ہے آپ نہیں چاہتے ہوئے بھی ایسے کام کرتے ہیں جو کہ آپ کو losses دے سکتے ہیں emotional stability جو ہے وہ آپ کی ڈگمگا دیتا ہے آپ کی سوچنے کی شمتہ ہے اسے کمزور کر دیتا ہے تو ان کے کارن جو باہر کے لوگ ہیں ان سے آپ کے رشتے اچھے ہوں گے ان سے لاب ملیں گے پر گھر کے اندر جو ہے وہ پریشانی فیس کریں گے گھر میں کلک لیش کریں گے اور چاہے آپ کی خود کی وائف ہے یا مات جی ہے بہن ہے ان کے ساتھ میں جھگڑے کر کے ان کے ساتھ دوروی آبھار کریں گے گصہ کریں گے ان کے اوپر ان آپ کے ہیلتھ کی بات اگر آج کروں تو آج تھوڑی سابدھانی رکھنے کی ضرورت ہے اپنی لائف سٹائل کو اپنی دن چریہ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ فیشن بنا دیا ہے جو انسان زیادہ دیر تک کام کرتا ہے جو انسان خراب ہے وہ temporary جو ہے سب کو بتانے کے میں بہت کام کرتا ہوں یہ long term کے اندر آپ کی حالت بہت خراب کرنے والا ہے اپنی lifestyle کو اپنی جو بیسک thinking ہے کام کو لے کر اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس چیز پر دھیان دیجے گا ان سب باتوں کر لیا کیونکہ جو 67% support ملتا ہے وہ آپ کے actions پردان کرتے ہیں آپ کس طریقے سے react کرتے ہیں یہ سمپان آپ کو سنبھالتا ہے پر جو emotional stability ہے وہ چندرمہ سنبھالتا ہے تو ان دونوں کا balance آپ کرنا سیکھ جائیں گے تو ایک حد تک ایسا ہو جائے کہ چندرمہ سمپت تارہ کا ساتھ 29 dots overall situation یہ مل کر آپ کے لئے 100% positivity کی سب سے پہلے یہ دن آج کا جو ہے یہ آنے والے ہفتے کے لئے آپ کو highlight شاید نظر آئے گی اس کے اندر کہ اچھا دن شاید پورے ہفتے میں واپس اتنا نہیں دکھ پائے کیونکہ سب سے پہلے دن کی highlight ہوگی satisfaction چاہے وہ آپ اپنے دام پتی جیون سے بات کیجئے یا اپنے جو professional life ہے اس کی بات کیجئے ساتھ آج آپ کو ملے گا ویسا ساتھ ساتھ دوارہ ان کے نام سے اگر کوئی investment کیے گئے ہیں ان کے نام سے property لی گئی ہے ان کے نام سے business کر رہے ہیں تو اج بھاری gain آپ کو مل سکتا ہے آج پوری طریقے سے گرہست سکھ جسے بولا جاتا ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور اگر کافی سمیسے بڑی واہن لینے کی کوشش کر رہے تھے چاہے سکوٹر ہے کار ہے تو وہ بھی دیتے ہوئے آج لیتے ہوئے آپ نظر آ سکتے ہیں کوئی بھی government سے لے کر کے آپ کام ہے گورنمنٹ tender آپ بھرتے ہیں گورنمنٹ construction کرتے ہیں گورنمنٹ کو raw material پروائیڈ کرتے ہیں تو ان سب سے آج آپ کو لاب ہو گا آپ کا bill جو ہے وہ pending تھا تو اس کا روپی آج کو مل سکتا ہے اچھے کھانے پینے کو ملے گا اور پریوار کے ساتھ میں اچھا سمیں اوورال بتانے کو ملے گا تو آج پریوار کے ساتھ میں آپ باہر گھومتے ہوئے نظر آسکتے ہیں ان کے ساتھ میں کہیں بار ان کو بھی اچھا محول دکھانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی ریلیف محسوس کریں خوش محسوس کریں کیونکہ گھر میں بند ہوئے بہت سمیں ہو چکا ہے شب رنگ جو ہے آج آپ کے لئے بلو اور شب انک رہے گا نمبر 2 اب بات کرتے ہیں ورش راشی کی ورش راشی کے لئے راشی بھاو سے یہاں پہ چندرم ہے پرتیاری تارہ کا ساتھ اور 24 dots ہیں سیچویشن 67% پزیویٹی کی طرف آپ کو لے جاتی بھی نظر آ سکتی ہے سب سے پہلے روگوں سے آج کے دن مکتی ملے گی اور جو لوگ روگوں سے پر جو لوگ ریسنٹلی آپری کرائے ہیں یا پھر کوئی ٹرمینل illness سے پریشان ہے تو ان کے لئے ریلیف کا محول آج ضرور دیکھنے کو مل سکتا ہے کرز مکتی بھی آج کے دن دیکھنے کو ملے گی کوئی بھاری لون تھا آپ کے اوپر یا اپنے کسی دوست کارک دن ہے آج آج کا دن آپ کے لئے ریکن کا ہے اور مچیورٹی کا ہے اور اس کے ساتھ میں پروفیٹی بھی ہے دھنلاب آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور جو لوگ work from home کر رہے ہیں تو ان کے لئے بھی آج کا دن بہت زیادہ شب کہا جا سکتا ہے اس کے ساتھ میں ایک چیز واپس میں آپ بتاتا ہوں سٹے جو لگاتے ہیں ان کے لئے آج شب ہے پر بھارت میں سٹے نہیں لگائے جاتے ہیں اور اگر آپ لگا رہے ہیں تو اس چیز کو موٹیویٹ نہیں کرتا ہوں نہیں آپ سٹے لگائیے کیونکہ آج دن لابکاری صد ہوگا اس بات کا دھیان رکھئے گا کیونکہ میں نہ ہی اس چیز کو پرموٹ کر رہا ہوں اور نہ ہی اس طرف آپ کو جھکنے کے لئے بول رہا ہوں آج کے دن آنند کے پل آپ بتانے کو ملیں گے پریوار کے ساتھ میں اپنے wife کے ساتھ میں اگر unmarried ہیں تو اپنے girlfriend اور boyfriend کے ساتھ میں اچھے پل بتانے کو مل سکتے ہیں خاص کر کے جو لوگ competitive exam دے رہے ہیں یا تو competitive طریقے سے interview دے رہے ہیں بھاری سیما کے اندر بھاری ماترہ کے اندر آپ سب interview دینے کے لئے گئے ہیں تو ان کے اندر بھی آج سفلتہ آپ کو ضرور ہاتھ لگ سکتی ہے شب رنگ رہے گ شب انک رہے گ نمبر پانچ تو آئیے اب بات کرتے دھنو راشی دھنو راشی راشی بھاو سے آج دن اگر دیکھا جائے جائے تو 5th house میں چندرمہ ہے اس کو بہت زیادہ positive نہیں بولیں گے پر بہت زیادہ negative بھی اس کو نہیں صد کیا جا سکتا ودتارہ کا ساتھ آج مل رہا ہے اور 29 ڈوٹس ہیں سب سے پہلے آج کے دن چڑھ چڑھے اٹھیں گے گھر پریوار کے ساتھ میں پریشان ہو جائیں اور اپنے موڑ کو پورے دن کے لئے خراب رکھیں گے کوئی یاترہ کرنا چاہ رہے ہیں ویکنڈ ہے مانگ لیا کہ آپ کو کہ بہر جانا ہے فیملی کے ساتھ میں تو ایسے موڑ کے ساتھ میں کوشش کریں گے کہ آج نہ ہی اس انسان کے ساتھ جاؤ لیتے تب ہی کرتا ہے جب اس ایسا انوائنمنٹ دیا جائے آپ نہیں چاہتے کہ بچہ صرف ایمپلوئی بن کے رہے آپ چاہتے کہ بچہ اس دوسرے راستے دکھائیے اس سے آپ بچہ بھی آپ کو آگے جا کے اپریشیٹ کرے گا کہ میری زندگی میں میرے مات پتہ ایسے تھے اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھئے گا آج کام کاج جو بھی آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر روپے پیسوں کو لے کر بہت زیادہ سافدھانی رکھنی ہے چاہے اپنے ڈراؤز کے اندر آپ شوٹی دکان ہے جہاں پہ روپے رکھتے ہیں اس کو جیسی روپے کام کریں گے اس میں وگ آج آپ کو دیکھ ملیں گے اور اشانتی جو ہے وہ آپ ہاتھ نہیں چھوڑنے والی ہے تینشن جو ہے کسی چیز کو لے کر بار بار پریشان کرتی رہے چاہے کسی نے کچھ بول دیا ہے یا کوئی کلائنٹ ایسا آگیا جو کی آپ خراب کر کے چلا گیا اس کے کارن بہت زیادہ ایریٹیٹیو فیل کر سکتے شب رنگ رہے گا شب انک رہے گا نمبر دو اب بات کرتے مکر راشی کی مکر راشی راشی بھا سے چندرم ہے متر تارہ کا ساتھ اور اشتھ گوار کا ٹویٹی سکھ 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 ڈر کا محول آج آپ کے لئے بنا رہے گا جو بھائی بہن ہیں گھر کے اندر وہ آپ پہ دباؤ بنانے کی کوشش کریں گے ہو سکتا آپ شادی کی عمر ہو گئی ہے آپ نہیں چاہتے اس رشتے میں پڑھنا پر گھر کے اندر دباؤ بھول بھول اگر نہیں بھولیں بن سکتا ہے آج بہت زیادہ انگزائیٹی فیل ہوگی اور وہی پہ منٹل خود ہی اندر ہی اندر سے بہت پریشان ہوں گے کی کیا کروں میں کیا نہیں کروں ایسی دو چیزوں میں دو ایک سکتے نظر آسکتے ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں چاہے جوب کرتے ہیں یا نیگیٹیو ریزلز جو مل رہے اس کے اکورنگ آپ کو 67% سپورٹ مل رہا ہے یا تو آپ کام کریں گے تو کام میں فوکس رکھیں گے تو بچ جائیں گے اور اگر کام میں فوکس نہیں کیے تو پرابلم کھڑی ہوگی یا تو دوسرا ایک سکرم میں کام کیجے ہی کوئی دوست ہوا کوئی بھی چیز ہوئی بنا بات کے کھرچے ہو گئے تو وہ کرنے سے بچ نا ہے کئی کھانے پینے کے بھاو بولا جاتا ہے ایسے انویسمنٹ کریں گے ایسی چیزیں خریدیں گے جو سمیں کے ساتھ میں جس کا مولی بڑھتا ہے تو اس سے آپ بہت زیادہ اچھا بھی محسوس ہوگا وہیں پہ گھر کے اندر بھی سکھ اور سوویدھائیں پوری ملے گی سمان ملے گا اور پردش نام آج آپ کو بھاری بھردی دیکھنے کو مل سکتی ہے گھر کے اندر ایسی چیزیں ایسی باتیں آپ کر سکتے ہیں جس سے یہ مانا جائے کہ آپ بڑے ہو چکے ہیں کئی جوان بچہ ہے عمر ہے 25 26 سال پر وہ جو بولتا ہے بچہ بچے کی بات کی ماننی پر آج جو آپ ایسی باتیں بولیں گے اس میں جو آپ کے گھر کے بڑے ہیں وہ آپ کو اپ سوچ کو بولنے کے طریقے کو تو یہ بات ضرور دھیان رکھئے گا جو بھی کام کر رہے اس میں سفلتہ ضرور ملے گی پرسند جس سیٹسفیکشن بولتے ہیں سیٹسفیکشن آج آپ پورا ملنے والا ہے چاہے آپ بات کریں اپنی love life کی اپنی professional life کی اپنی family life کی ہر طریقے سے آج کے دن آپ کے لئے بہت بہت اچھا ہے سنتان سے بھی آج بہت زیادہ لگاو محسوس ہوگا ایسا کچھ انہوں نے کر دیا ہے یا ایسا کچھ آپ کہا ہے جس کے اکارن ان پہ بہت پیار آ رہا ہوگا ان سب بات کو دھیان میں رکھتے وے شب رنگ جو ہے وہ آج آپ کے 50 50 ڈے بولتے ہیں اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا تو جہاں پہ کچھ چیزیں اچھی ہوگی تو وہاں پہ تیار رہنا ہوگا کہ کچھ چیزیں آپ کو غلط بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں پہ اچھے پیسے آج آپ کما سکتے جو بھی بزنس کر رہے ہیں دکان چلاتے ہیں چھوٹی سی بڑا شوروم چلاتے بڑا بزنس چلاتے ہیں تو آج پیسے اچھے کمانے کو ملیں گے اچھے پروفٹس کمانے کو ملیں گے پر وہیں پہ انویسمنٹ جو آج آپ کریں یہ لانگ فیل ہوگا کئی بار ہوتا ہے کہ انسان ایک لوپ میں اٹک جاتا ہے کہ کچھ بھی کرتا ہے ریزلٹ نہیں ملتا ہمیشہ لائف میں سٹرگل دیکھ رہا ہے انفینٹ سٹرگل ہے جو اس کو ریزلٹ ملتے ہیں وہ دیری سے ملتے ہیں تو ایسی چیزیں آج آپ کو بچانا ہے ہر کسی زندگی موڈ ملتے اگر اپنے آپ کے پاس جو ہے اس میں ساتس فائے ہونے کی کوشش کیجئے گا لانگ ٹم میں آپ لئے زیادہ اچھا رہے گا اور خاص کر آج کے دن کی اگر بات کریں تو گھر پریوار والوں سے جھگڑے کرنے ایسا کریں گے تو گھر پریوار کے اندر سکھ شانتی ضرور بنی رہے گی اس بات کا نیان رکھ شب رنگ رہے گ آج گ شب انکھ رہے گ آج یہ تو ہوئی بات آج کے راشی فل کی آئیے اب بات کرتے آج کے وشش اپائی کی ہندو دھرم میں اگنی کو اور ہون کو کیوں مہتو دیا جاتا ہے تو اگنی ہندو دھرم میں آگ کے دیوتا ہیں ہندو دھرم کے انسار یگیا ہون آدھی کرنے سے پہلے اگنی دیو کی پوجا کی جاتی ہے وہ سبھی دیوتاؤں کے لیے یگیا کرنے کا مادیم مانے جاتے ہیں ویدک دوارہ ہی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے اگنی کو جوالا جو جلتا ہے اور دھوم کے دو جس کے روپ میں دھو آن ہے ایسا کہا جاتا ہے اگنی کو دیوتاؤں کا مو کہا جاتا ہے سبھی چڑھاوا اگنی کے مو میں آپ ڈالتے ہیں اگنی میں بلیدان چڑھایا جاتا ہے اس لیے ہی اگنی کو ہوی وہانا کہا جاتا ہے اب بات آتی ہے مہت و کے بارے میں اگنی کے پرکار کی تو اگنی کو پوکہ بھی کہا جاتا ہے جس میں سب شد ہو جاتا ہے آپ کبھی بھی دیکھیں جو بھی چڑھایا جاتا ہے اسے ہم بولتے ہیں شد ہو گیا اگنی سے جو بھی گزرت ہے اسے بولتے ہیں شد ہو گیا اگنی کی سات پرکار کی لپٹیں ہوتی ہے ان سات لپٹوں سے اگنی پاپوں کو نشٹ کر دیتی ہے اگنی انیلہ مطلب ہوا کا بیٹا اور ان کی پتنی سواہ ہے اور ان کے بیٹے سکند ہیں اگنی سونے کے بھگوان کے روپ میں ورنط مانی گئی ہے اب بات کرتے ہیں ہون سامگری کے اور ہون سے ہون فائدوں کے بارے میں جیسا کی کرونا جب شروع ہوا تھا تب بھی آپ بتایا تھا کہ ہون کس پدارت سے آپ کرنے چاہیے ہیں جس سے جو وشانو ہیں وہ ختم ہو جائے اور گھر میں پوزٹیو ڈی کا آوہن ہو تامبہ اور اس کے پیرامیٹ آکار نیگیٹیو ارجا کو بے اثر کر دیتے ہیں ہون میں ہوا میں پیلے خطرناک کن جو ہوتے ہیں اسے ساف کر دیتے ہیں گائے کا گوبر اکثر اس کو ہون میں استعمال کیا جاتا ہے ایک کے ہوا کو سہی کرتا ہے ہون کن سے نکلا ہوا دھوان ہوا میں ہانکارک وکر نوم کو ختم کر دیتا ہے اور ان کے ریڈیو دھرمی پراب جو ہیں اس کو بے اثر کر دیتا ہے ہوا کو شد کر کے شریر میں ارجا کا پراب بڑھا دیتا ہے سنچار پرنالی اور رکت جو ہے اسے شد کرتا ہے اور مستش کی کوشک کو کھولتا ہے تو اچھا کو پھر سے جوان بناتا ہے پودھوں کو پوشن پردان کرتا ہے اور من کو شانتی اور تناؤ آپ کے گھر میں سے دور کرتا ہے تو ہون جب آپ کرتے ہیں تو اس سے یہ سبھی آپ کو فائدے ہوتے نظر آتے ہیں آشا کرتا ہوں ہندو دھرم میں اگنی کا جو مہتو ہے اور ہون کا جو مہتو ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگلی بار جب آپ ہون کریں گے تو ان باتوں کو ضرور دھیان میں رکھیں گے کہ اس کے فائدے کتنے ہوتے ہیں آشا کرتا میں کوئی چیزیں بدل نہیں چاہیے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا ان کو میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے چینجز لانے کی کوشش ضرور کروں گا اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بس یہی پرارتنا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کا پریوار سکھی رہے سمپن رہے سوست رہے اور بڑے بھوڑوں کا آشرو واد اور ساتھ ہمیشہ پرابت کرتا رہے ہمیشہ کی طرح جائے شرینام ایو جائن موسیقی